سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے نماز جنازہ کی دہان دیجئے واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا اس میت کے لئے دہان دیجئے ہاں دہان دیجئے بٹھائیے اس کو ذہن میں نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے دعا اس میت کے لئے پیچھے اس امام کے مو میرا کعب شریف کی طرف پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیں گے کریے ایسا اب کیا پڑھیں گے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سنا پڑھئے سنا ایک لفظ صرف بڑھانا اس میں سبحانک اللہمہ وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا اس کے بعد وجلثناؤکا وہ بلئے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ہو گئی سنا اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بولیں گے اللہ اکبر بولیے اب درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو سب کو یاد ہو گئی اتحیات کے بعد اس کو پڑھئے انکا حمید مجید ہو گیا تو پہلی تقبیر کے بعد کیا پڑھی سنا اس میں کونسا لفظ ملایا وَجَلَّ سَنَا اُكَ دوسری تقبیر کے بعد کیا پڑھا درود ابراہیم تیسری تقبیر بولیے اللہ اکبر اب نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فأحییه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اگر یہ دعا یاد نہ ہو اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں تو کیا کریں یاد کریں آپ سوچ رہے ہیں کہ تو نہیں پڑھیں ایسا نہیں ہے اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں یاد کریں جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک ایک طریقہ ہے کہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں تلاوت کی نیت سے نہیں کس نیت سے آسان ہے نا لیکن یاد کریں دعا کی نیت سے کیا پڑھیں گے یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کہیں گے چوتی تکبیر بولیے اللہ اکبر اب اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کے بعد ہاتھ کھول دیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مشکل ہے کبھی اپنے بچے سے پوچھا آپ نے کبھی پوچھا کہ بیٹا تجھ کو نوائی زناز آتی ہے میرے مرنے کے بعد پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا آخرت کی کچھ فکر کر رہے کہ نہیں چلیے نوائی زناز